آج صبح اٹھ کر کے مسلم اکثریتی علاقے میں ماں بہن کی گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی زبان کھولتے ہیں تو اتنی گندی گالیاں کے کان پھڑ جائیں اور بات کرنے کا انداز الْعَيَازُ بِاللَّهِ لگے ہی نہیں کہ کوئی شریف بات کر رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں زمانہ ہمیں عزت نہیں دیتا کہاں سے دے گا کہاں سے دے گا آپ مجھے بتائیے آپ مسلم محلوں کا جائزہ لے کر اور ان کے اندازے گفتگو سے آپ محسوس کر سکیں گے بلکہ میں سیب محلے کی بات نہیں کرتا جن علاقوں میں کثرت سے مسلمانوں ہی کی دکانے ہیں وہاں بھی گاہک سے بات کرنے کا مسلمانوں کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہماری ناکامی کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن نے جس طریقے سے بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں میں نے ایک صاحب کو گالی دیتے دیکھا اپنے ملازم کو تو میں نے کہا گالی تو مدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گالی بختا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے ارے حضرت آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن پھر وہ گالی دیکھ کر بولتا ہے یہ صدرتے ہی نہیں اس کے بغیر جب تک کہ دو چار نہ سناو تب تک کہ یہ صدرتے نہیں صحیح کام نہیں کرتے یہ ہماری سوچے یہ ہماری فکر ہے کون محبت کرے گا ہم سے کون ہمارے قریب آئے گا